ہلو دوستو میں جائے کے ساتھ الیسٹ اینٹے نیٹ پر ون پی وائی کیوز کے سیریز کا ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو یہ اس سیریز کا پارٹ تھوڑ رہے گا اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیوز آرڈی اپلوڈ کیے ہیں دوستو ویڈیو پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے بہت سارے پریویس پیپرز ڈسکس کے ہیں اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ کو ہر ایک ٹاپک پر ویڈیو مل جائے گا اس کے علاوہ نوٹس اگر آپ کو چاہیے تو آپ ٹیلیگرام چنل پر کنٹیکٹ کر سکتے ہو تو چلی ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جب پہلے ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے کون سی سویکینر صحیح ہے ان اوپشنز میں سے تو یہاں پر آپ یہ اوپشنز دیکھ سکتے ہو آنسر اس کا سی پارٹ ہے یعنی پہلے انٹرڈکشن ہوتا ہے اس کے بعد سروے آف ارلیٹڈ سٹیڈیز ہوتا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ریویو آف ارلیٹڈ لٹرچر اس کے بعد ڈیزائیر آف سٹیڈی ہوتا ہے اور پھر ڈیٹا پیزنٹیشن ہوتا ہے اور انیریسز اور انٹرپیٹیشن اور اس کے بعد فارمولیشن آف جنرلیزیشن آف کنکلوجنز اور اس کے بعد سجیسٹنز پر فردر ریسرچ اور لاشٹ میں ریفرنسز اور اپڈیکس ہوتا ہے اس کے بعد چلیں گے ہم نیکسٹ کوششن پر کوششن ٹو اس کے بعد چلیں گے ہم نیکسٹ کوششن پر ریسرچ ایتیکس ہیز ایڈیکٹی کنکشن مور آفن وید ویچ سٹیجز آف ریسرچ بی پار اس کا صحیح انسر ہے پرابلم فارمولیشن آف ریپورٹنگ آف ریسرچ فائنڈینگس یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو اس کا یہ پارٹ ہے پرابلم فارمولیشن اس میں اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس ریسرچ ایتیکس کا لیکن یہاں پر جو یہ والا پورٹن اس کا ہے یہاں پر بہت زیادہ اس کا کنکشن ہوتا ہے ریسرچ ایتیکس کا کہ ریپورٹنگ آف ریسرچ فائنڈینگس میں اس کے بعد چلیں گے ہم نیکسٹ کوششن پر یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ پیسج دیا گیا ہے اس کو کیرپلی ریڈ کیجئے اور پھائیو سے لے کر ٹین تک کوششن جو ہیں وہ اس پیسج پر بیسٹ ہوں گے دوستو آپ کو پتا ہے کہ پیسج کو ہم یہاں پر سوالو نہیں کرتے ہیں اس کے لئے میں نے الگ سی آپ کو ویڈیو پروائیڈ کیا ہے اور وہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی باتایا ہے کہ کیسے ہم پیسج کو سوالو کریں گے کم ٹائم میں with 100% accuracy آپ پر جو لیسٹ میں جائیے جگہ سے لیسٹ انٹے نیٹ پیپر وان تو وہاں پر آپ کو اس پیسج کو سوالو کرنے کے لئے ویڈیوز مل جائیں گے تو ہم چلیں گے یہاں پر کوششن نمبر 11 پر یہ ہے کوششن نمبر 11 ہمارے سامنے ان کو بلتے ہیں ہم نوائز اس کے بعد چلیں گے ہم چلیں گے ہم چلیں نمبر 12 پر اس کے بعد ان تین پر اس کا امیڈیٹ کانٹرول ہوتا ہے اس کے بعد کوششن نمبر 13 what do communicated borders carry in a classroom situation یعنی communicator جو borders ہوتے ہیں وہ کیا carry کرتے ہیں یہاں پر آپ تین options دیکھ لیجئے ایک option next page پر ہے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا last option power structure and tradition اور deep part ہی اس کا صحیح آنسر ہے اس کے بعد جو کوششن نمبر 14 ہے as a good classroom communicator you are supposed to know your ایک good communicator کیلئے کیا ضرور ہونا چاہیے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں artful pauses یعنی communication کے دوران pause بھی کہاں پر کرنا ہے یہ ایک communicator کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر pause کرنا ہے کہاں پر slow بولنا ہے کہاں پر fast بولنا ہے اس سے communication effective رہتی ہے اس کے بعد کوششن نمبر 15 پر چلتے ہیں figure out the components of nonverbal communication in a classroom from the following ان میں سے آپ کو چوز کرنا ہے nonverbal communication میں کون کون آتا ہے deep artist کا صحیح آنسر ہے facial expression kinestikus and personal space اس کے بعد question number 16 which are the following are the basic factors of effective listening effective listening کے لئے کون سا basic factor ہے deep artist کا صحیح آنسر ہے acknowledgement of thoughts reflection and asking open ended questioners اس کے بعد question number 17 question number 17 کہتا ہے in a particular code یہاں پر ایک particular code کے حساب سے hospital جو ایک word ہے اس کا code یہ دیا گیا ہے the code biological اس کا کیا ہوگا اگر ہم same coding language use کریں گے اس کا answer deep art ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو یہ سالو کر دینا ہے یہاں پر اس کے بارے میں میں نے detailed ویڈیو upload کیا ہے reasoning میں پلیس میں جائیے وہاں پر آپ reasoning پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو دیکھیں کہ اس question کو کیسے سالو کریں گے بہت simple question ہے میں اس کے بعد جو last word اس کے بعد یہاں سے پھر سے o ہے تو یہاں پر o آ جائے گا اس کے بعد last سے آنا ہے l تو یہاں پر l لگ دیں گے اس کے بعد یہاں پر شروع میں سے آتا ہے s تو پھر ہم s لگ دیں گے تو last پہ تو last side سے آ جاؤ تو کیا آئے گا a تو یہاں پر a لگ دیں گے پھر first side سے آ جاؤ کیا رہے گا p تو p یہاں پر آ جائے گا پھر last سے آ جاؤ t ہے تو t آ جائے گا پھر first سے آ جاؤ تو i رہے گا تو یہی اس کا code ہے دیکھئے اب same pattern آپ کو یہاں پر بھی use کر دینا ہے دیکھئے کہ آپ کیسے اس کا answer بن جائے گا یہاں پر دیکھ لیجئے پہلے b ہے تو وہ same رہے گا پھر last میں دیکھو کیا ہے s تو s لگ دیں گے پہلے میں کیا ہے پھر i تو i لگ دیں گے last side میں کیا ہے l تو l آ جائے گا پہلے side میں کیا ہے o o آ جائے گا last side میں کیا ہے a to a آ جائے گا پہلے side میں کے l تو l آ جائے گا last side میں kia o to o آ جائے گا last side میں kia i to i آ جائے گا پہلے side g to g آ جائے گا دیکھے یہ کون سو option ہے بی ایس آئی ایل تو یہ والا اپشن اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا تو دیکھا آپ نے کہ کتنا سیمپل کوشن تھا یہ لیکن صرف آپ کو کیا کرنا ہے پیٹرن کو آپ کو پیچاننا ہوتا ہے کہ جو پیٹرن دیا گئے ہے اس میں کون سا پیٹرن پالو ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن کوشن نمبر ایٹین یہاں پر جو یہ سیریز دی گئی ہے 1,5,13,25,41 تو نیکسٹ ٹرم کیا آئے گا یہاں پر آپ کو آنسر کر دینا ہے دیکھیں کہ اس کوشن کو کیسے سالل کریں گے آپ کو پیٹرن دیکھنا ہے پیٹرن میں نے آپ کو تھیوری پڑھانے کے ٹائم پر بھی جب ہم یہ ریزنگ پڑھ رہے تھے اس طرح میں میں نے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ یہ سیریز دیکھو گے وہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ کس رینج میں انکریز ہو رہے ہیں اگر وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو وہاں پر مالٹپلے ہو رہا ہے لیکن اگر وہ انکریز ہو رہا ہے لیکن کم رینج میں یعنی کم ہی ان کے بیچ میں بڑھ رہا ہے تو ضرور وہاں پر ایڈشن ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے پہلے وان ہے پھر فائیو پھر تھرین پھر ٹوانٹی فائیو انکریز ہو رہا ہے لیکن زیادہ انکریز نہیں بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ایڈشن ضرور ہو رہا ہوگا تو اب ہم اس کو چھاک کیسے کریں گے کہ کتنا نمبر ایڈ ہو رہا ہے یا ایڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر پیٹنر لکھنے کوشش کریں گے آپ دیکھئے کہ فائیو تک پہنچنے کے لئے وان کو کتنا ایڈ کیا گیا ہے یا آپ فائیو میں سے وان جب سابٹریٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو رہ جائے گا پھور پھر آپ تھرٹین میں سے فائیو سابٹریٹ کر دیجئے تو وہاں پر آپ کو رہتا ہے ایڈ یعنی یہاں پر چار پلس کیا گیا ہے یہاں پر 8 add کر دیا گیا ہے جب آپ 25 میں سے 13 subtractor کر دیں گے تو وہاں پر آپ کو رہ جاتا ہے 12 یعنی یہاں پر 12 add کیا گیا ہے تب جا کے 25 بن گئے ہے اب آپ 41 میں سے 25 جب subtractor کر دیں گے تو کتنا رہ جائے گا 16 یعنی 16 یہاں پر add کیا گیا ہے 25 کو تب جا کے وہ 41 بن گیا ہے آپ یہاں پر pattern دیکھئے اب ہمارا جو number ہے وہ کیا آئے گا یہاں پر pattern دیکھئے آپ کو سیدھا پتا چلے گا کہ اب کونس number آنے والا ہے پہلے ہم نے 4 add کیا پھر 8 add کیا پھر 12 add کیا پھر section add کیا یعنی کتنا اس add میں کتنا increase ہو رہا ہے 4-4 increase ہو رہا ہے تو section کے بعد اگر ہم اور 4 add کریں گے تو وہ 20 بن جاتا ہے یعنی اس کے بعد ہمارا جو اگلا number ہے اس کو ہمیں 20 add کر دینا ہے مطلب کہ جو 41 ہے 41 کو کتنا ہم add کریں گے اب 41 کو ہمیں اب 20 add کرنا ہے وہاں سے جو number آئے گا وہ اس کا انصر ہو جائے گا تو اگر آپ 41 کو 20 add کریں گے تو کتنا بن جائے گا 61 بن جائے گا تو 61 سی پٹ ہے اس کا انصر ہو جائے گا اس کے بعد next question at present mother is 3 times older than her son after 5 years the sum of their age will be 70 the age of their mother and mother after 10 years will be تو اس کا انصر یہاں پر دیا گئے ہے b part 55 دیکھئے اس question کو بھی ہم کیسے سالوں کریں گے دیکھئے جو کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو mother ہے اس کی age ہے 3 times than their son تو آپ مان لو کہ son جو ہے اس کی age x ہے تو mother کی age کیا ہو جائے گی present 3x آپ question کیا کہتا ہے question کیا کہتا ہے کہ after 5 years جب 5 سال ہو جائیں گے ان کی age جو ہے دونوں کی age ان کا sum جو بن جاتا ہے 70 تو پہلے آپ دیکھئے کہ 5 سال کے بعد x کی age کیا ہو جائے گا اس کو add کرنا ہے 5 یعنی x پلس 5 ہو جائے گا 5 سال کے بعد اور جو mother کی age ہے 3x اس time تو 5 سال کے بعد کیا ہوگا یعنی اس کو 5 اور add کرنا ہے یعنی 3x کو جب ہم 5 اور add کر دیں گے یہ 5 سال کے بعد اس کی age ہو جائے گی question میں کہا کہ ان دونوں کو سمکن ہے یعنی یہاں پر ہم add لکھیں گے تو اس کو سارا کو ہم نے add کر دیا یعنی یہ son کی age ہے 5 سال کے بعد یہ mother کی age ہے 5 سال کے بعد دونوں کو ہم نے add کر دیا plus league دیا question کہتا ہے کہ یہ کتنا بن جائے گا یہ 70 ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے simply ان کو add کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں یہ x ہے اور یہ 3x ہے یہ دونوں add ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا 4x اس کے بعد یہ 5 ہے یہ بھی 5 ہے یعنی یہ بن جائے گا 10 is recorder ہے 70 question کے حساب سے اب یہاں پر دیکھئے کہ ہمیں x نکالنا ہے تو یہ جو 10 ہے یہاں پر چلے جائے گا تو subteractor ہو جائے گا 70 میں سے تو اس کا مطلب کہ 4x کتنا رہے گا 4x رہے گا کہ 70 میں سے جب 10 جائے گا 60 رہے گا اب x کا value نکالنا ہے تو 4 سے 60 کو divide کریں گے تو 60 کو اگر 4 سے کریں گے تو 15 رہ جاتا ہے یعنی کہ x کیا آ گیا ہمارے پاس 15 لیکن x یہاں پر آپ دیکھ لیجئے x son کی present age ہے مطلب کہ جو son ہے اس کی age کیا ہے اس وقت اس کی age 15 years ہے لیکن mother کی age کیا ہے اس وقت 3 times 3 times مطلب 15 کو 3 into کر دینا ہے 3 mark کر دینا ہے تو 3 times جب ہم 15 کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے 45 اس کا مطلب کہ جو mother ہے اس کی age ہے اس time 45 years اب question کہتا ہے question کہتا ہے کہ the age of the mother after 10 years will be 10 سال کے بعد اس کی age کیا ہوگی کس کی age mother کی age یہاں پر ہمیں آ گیا کہ mother کی age آج ہے آج کی جو mother کی age ہے وہ 45 ہے اگر آج کی age mother کی 45 years ہے تو 10 سال کے بعد کیا ہوگی تو اس میں 10 اور add کر دو 45 کو جب ہم 10 اور add کر دیں گے تو 55 بن جائے گا تو 10 سال کے بعد اس کی age ہو جائے 55 کیونکہ آج اس کی 40 45 سیمپل سا question ہے اس کے بعد ہم next question پر question number 20 ہے in the series یہاں پر جو series دی گئی ہے اس میں آپ کو بتانا ہے پہلے کیا ہے a y d b v f d r h اور last میں یہاں پر missing term ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس جگہ پر کیا آئے گا اس کا answer d part ہے d k gl اب یہ کیسے آئے گا simple question ہے دیکھیں کہ کیسے اس question کو ہم سالو کریں گے پہلے یہاں پر a ہے اس کے بعد b آ گیا ہے d آ گیا ہے g آ گیا ہے پہلے ہم اس کو pattern دیکھیں کیا pattern ہے آپ دیکھئے کہ a کے بعد جب b آ گیا ہے تو a کو کتنا add کیا گیا ہے to 1 add کر دیا گیا ہے اس کے بعد b kتنا add کیا گیا ہے تو g بن گیا تو یہاں پر 3 add کیا گیا ہے تو اب یہاں پر کون سا word آئے گا وہ کیسے آئے گا یہاں پر pattern کو دیکھئے پہلے 1 add کرنا ہے پھر 2 add کرنا ہے پھر 3 add کرنا ہے اور 4 add کرنا ہے جب g کو ہم 4 add کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے k پہلا alphabet ہوگا اس option کا تو یہاں پر آپ دیکھئے option اسی میں سے کہ یہاں پر کون سا option ایسا ہے جہاں پر k ہے تو صرف d ہے تو صرف ایک alphabet نکالنے سے آپ آنسر آجاتا ہے لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا اور اس میں دیکھیں گے تاکہ ہم sure ہو جائیں گے یہاں پر last میں d ہے تو d کے بعد اگر f آیا ہے تو کتنا یہاں پر add کیا گیا ہے d کو تاکہ f بن جائے گا تو 2 add کر دیا گیا ہے اس کے بعد f کے بعد f کے کتنا add کر دیا گیا تو h آ جائے گا یہاں پر 2 add کر دیا h کے بعد j تو یہاں پر 2 add کر دیا گیا ہے اب یہاں پر word آئے گا اس کو last میں جو ہوگا وہاں پر 2 add کرنا ہے سب میں same کر دینا ہے تو جب j کو 2 add کر دیں گے تو کیا بن جائے گا وہ l بن جائے گا تو یہاں دیکھئے l اس کو بھی last میں ہے تو یہ ہی صحیح آنسر ہو جائے گا اب ہم بیچ والا نہیں نکریں گے اگر آپ وہ بھی نکران چاہتے ہو تو وہ بھی سیمپل ہے آپ اس کو خود کر دیجے لیکن ہمیں آنسر مل گئے اب ہم اس پر نحی کریں گے ہم چلیں گے question number 21 پر کہتا ہے کہ c and d are sisters اگر c اور d sisters ہیں sisters کو ہم یہاں پر minus کر دیں گے یاد رکھنے کے لئے میں نے آپ کو یہ پڑھا تھا اس time میں آپ کو یہ پھورا سمجھا تھا کہ کیسے ہم ان کو sign دیتے ہیں تاکہ ہم آسان ہو جائے question sallow کرنے میں آپ ایک بار ویڈیو ضرور دیکھ دیجئے اگر آپ نے ایک پی تک ویڈیو نہیں دیکھ ہیں c اور d a b ب ب brothers ہیں اب اس کے بعد question کیا کہتا e is the sun of a پہلے ہم a بنا دیں a a a b a 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 b positive e a b plus آ جائے گا اس کے بعد کیا کہا ہے اگر e sun a a a d d d d d d d d ہمیں پہلے ہی کہا گیا تھا question میں کہ وہ female ہے کیونکہ c d d آپس میں sisters ہیں تو d کا sign minus یہا پر آ جائے گا تو question میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ d اور c جو ہیں وہ sisters ہیں تو یہاں پر ایک اور انہی family کا آ جائے گا c کیونکہ c انہی کی family کا ہے یعنی اس کی sister ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ d d ہے اگر d d c آپس sisters ہیں اور e d کا brother ہے تو e c کا بھی brother ہو گیا یعنی e d c یعنی brothers اور sisters ہیں اور یہاں پر جو a ہے پہلے question میں کہا گیا ہمیں کہ a brother جو ہے وہ b ہے اور b بھی آجائے گا آپ question کیا کہتا ہے ہم سے یہاں پر دیکھ دیجئے b is related to c b c کو کیا لگتا ہے یعنی b یہاں پر ہے اور c یہاں پر ہے ان کے بارے میں ہمیں relationship دیکھنے کیا آئے گا simple question ہے دیکھئے اگر a اور b برادر ہیں a e کا father ہے اور یہ جو دو ہیں برادر ہیں b e کا uncle ہوگا اور یہ جو دو یہاں پر ہے یہ بھی uncle ہوگا وہ d کا بھی uncle ہوگا تو c کا بھی uncle ہوگا تو question کہتا b c کو کیا لگتا ہے تو uncle ہی لگے گا تو اس کا answer uncle ہو جائے گا اس کے بعد جائیں گے ہم next question پر 22 question anil played at cricket matches the mean average of the runners was found to be 80 at match اس نے اس کے بعد after playing four more matches اس نے اور چار match کھیلے the mean of the runners of all the matches was found to be 70 اب جو نیا mean آ گیا تھا وہ کتنا ہے وہ 70 ہے جب کہ چار match اور کھیلے اس نے جو چار مجز ہیں اس میں کتنی runners بنائے گئے تھے اس کے ذریعے وہ آپ کو بتا دینا ہے تو کیسے اس question کو سابط کریں گے یہاں پر آپ دیکھ لیجی ہم یہاں پر نیا page لیں گے ہمیں question کہتا ہے کہ جو average ہے پہلا average وہ کتنا ہے وہ 80 ہے اس نے کتنے match کھیلے تھے اس time یعنی end ہم 8 اس کے بعد کہتا ہے کہ جو نیا average ہے یعنی mean جو دوسرا ہے وہ کتنا ہے 70 ہے جو last میں ہے اس time کتنے matches کھیلے تھے اور 4 کھیلے تو یہاں پر ہم یہ دیکھنا ہے کہ last میں جو اس نے match کھیلے 4 وہاں پر اس نے کتنے runs بنائے تھے تو پہلے ہم دیکھیں گے اگر جب اس کی average 80 تھی اس time کتنے runs total تھے تو total نکالنے کے لئے فارملا ہے آپ کو جب ہم average نکال دیتے ہیں تو اس کے فارملا کیا ہوتا ہے summation x by n اگر ہمیں یہ portion تو n اس کا mark ہو جائے یعنی جو mean ہے اس کو n multiply تو total بن جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اگر ہمارے پاس یہ فارملا آگئی ہے اب کہ ہمیں summation نکال نکال total کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا mean جو ہوتا اس کو n multiply کرنا ہوتا ہے پہلا جو ہمارا پاس mean تھا 80 تھا main یعنی average تھی اور 8 mates اس نے کھیلے تھے تو total کتنے runs بن گئے وہ 640 بن گیا تھا اس کے بعد جو total دوسرا ہے total دوسرا یعنی last والا جو جب اس نے 4 mates اور کھیلے تب کتنا total runs بن گیا تھا اس time جو اس کی main average 70 تھا تو پہلے اس نے 8 mates کھیلے تھے اب 4 جب اس نے اور کھیلے تو total کتنے mates ہو گئے total 12 mates ہو گئے تو جب آپ کو total runners نکال نا ہے 70 پور mates کا average 12 mates کھیلے تھے تو total کتنے runs بن جاتا ہے یہاں پر 0 آ جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا 84 minus جب اس نے 12 mates کھیلے اس میں کتنا total runners تھا 840 تو اگر آپ رکھنا ہے کہ last 4 mates کھیلے سے کتنا run add ہو گیا تھا تو آپ total 840 میں سے پہلا total نکال لیجئے یعنی 640 تو اتنا جو رہے گا وہ last 4 mates کا total آپ رہے گا 840 میں سے 640 آپ نکال لیجئے تو 200 runners رہیں گے تو 200 اس کا answer ہو جائے گا option پر چلتے ہیں دیکھیں یہاں پر 200 option ہے یا نہ ہے c پر 200 option ہے تو یہی اس کا صحیح answer ہو جائے گا 23 question if two propositions are connected in such a way that they cannot both be false although they may both be true then their relationship is called دو true ہو سکتے ہیں دونوں ایک صحیح ہو سکتے ہیں لیکن دونوں false نہیں ہو سکتے ہیں ان sentence یا ان propositions کو ہم کیا بولتے ہیں sub contrary ان کو ہم بولتے ہیں ایسا square up opposition ہوتا ہے جو diagonal relationship بنتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں contradictory جو یہاں پر بنتا ہے relationship ان کو ہم بولتے ہیں contrary جو بن جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں sub contrary تو یہ جو یہاں پر i ہوتا ہے یہاں پر o ہوتا ہے i اور o کے بنتی ہے ان کو ہم بولتے ہیں sub contrary آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دونوں false نہیں ہو سکتے ہیں لیکن دونوں true ہو سکتے ہیں اب یہاں پر چلتے ہیں next question 24 which among the following is not a characteristic of not یہاں پر یاد رکھیں کہ not a characteristic of deductive type of argument ہے جو deductive type of argument ہے اس کا نئی ہے وہ کیا ہے سی پر اس کو آنسر ہے یعنی the argument provides us knowledge about matters یہ اس میں نہیں آئے گا باقی جو ہیں اس کے characteristics ہے ان کو ریئر کیجئے یہ بہت important question ہے یعنی جو directive argument ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے the conclusion follows from the premises necessarily یہ یاد رکھیں important چیز ہے the argument admits degree of complexity یہ بھی یاد رکھیں یہ نہیں ہے the argument must be valid or invalid یہ important condition ہے اس directive argument میں آپ سب چیزیں اس کے بارے میں یاد رکھیں اس کے بعد جو next question ہے 25 select the code which status the condition of an invalid deductive argument کون سا condition ہے جسے ایک deductive argument invalid بن جاتا ہے یہ possible ہی نہیں ہے کہ اگر سارے premises true ہیں تو conclusion false نہیں ہو سکتا ہے تو یہ چیز اس کو invalid بنا دیتا given below are two premises with four conclusion drawn from them taking singly or together which conclusion are validly drawn select the correct from the codes given below یہاں پر جو premises دیئے گئے ہیں دو premises اس کے بعد conclusion دیا گئے ہے آپ کو بتانا ہے کون اس میسیج صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے پہلا کہتا ہے all batters اور دوسرا کہتا ہے birds are not batters اب یہاں پر بتائیے کون ان میں صحیح ہے اور کون نہیں ہے اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں when ڈائیگرام کے ذریعے یہاں پر دیکھ لیجئے all batters ہم بنائیتے ہیں all batters are mammallers اور یہ mammallers ہو گیا ہے پہلا statement دوسرا کہتا ہی بتانے اتنی ہی information ہمارے پاس ہے اب یہاں پر دیکھ لیجئے پہلا یہاں پر کہتا ہے birds are not mammallers birds mammallers نہیں ہے کیا یہ اس کے بارے میں کوئی information دی گئی ہے birds اور mammallers کے بارے میں کوئی information نہیں دی گئی ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ mammallers ہیں یا نہیں ہے تو a part اس میں نہیں آئے گا تو یہ نہیں آئے گا تو b part are not birds کہتا ہے کہ جو birds ہیں وہ birds نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں information دی گئے ہے تو یہ صحیح ہو جائے گا یعنی b تو آ جائے گا ایک part a اس کے بعد c all mammallers ہے some mammallers اور birds ہیں یہ صحیح ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ حصہ birds میں آ جاتا ہے تو d اس کا ہو جائے گا یعنی b اور d اس کا صحیح option ہو جائے گا b or d قسم میں b part میں b اور d ہے تو یہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے اس کے بعد جب ایک definition ایسے پیش کی جاتی ہے ایسے پیش کی جاتی ہے جس کو بتا دی جاتی ہے جس کو پیش کی جاتی ہے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کو وہی مطلب سمجھ میں آ جائے جو define کرنے والا ہوتا ہے یعنی جو بتا دینے والا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے وہی سیم مقصد اس کو سمجھ میں آ جائے جس سے وہ بات کی جاتی ہے پھر میں کہتا ہوں کہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسے اس definition کو بتا دیتا ہے تاکہ سیم میننگ اس کے اندر آ جائے وہ کوئی دوسرا مطلب اسے نہ نکال پائے تو جب اس طرح کی definition پیش کی جاتے ہے اس کو ہم بولتے ہے بی پار اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اس کے بعد 28 question selected the code which is not correct یہاں پر کون سا code ہے جو correct نہیں باقی option next page پر ہے یہاں پر دیکھ دیکھ دیجئے an analogical argument is strengthened by کون سا اس کے لئے correct ہے deeper یعنی making their conclusion stronger when premises remain unchanged اس کے بعد یہاں پر یہ DI دیا ہم ساولو کریں گے next video میں آج کے لئے فیلال اتنا ہی thank you